ایم ایف ایکزیکیٹیو بورٹ کا اجلاس آج ہوگا پاکستان نے ایم ایف کو لیٹر آف انٹینڈ کی کاپی بھیجوا دی ایسا بتانا ہے ذرائقہ ایم ایف بورٹ کی منظوری کے بعد پاکستان کو ایک ارب ڈالر کے قسط مل جائے گی پاکستان کو دی جانے والی پہلے قسط کا حجم ایک آشاریہ ایک ارب ڈالر ہوگا پاکستان کی نو ماہ کے دوران کوئی نئی ٹیکس ایمنیسٹی سکیم نہ دینے کی یقین دہانی تجارت پر پابندیاں بھی ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے پاکستان کی غیر ملکی ذر مبادلہ کے زخیر بڑھانے کی بھی یقین دہانی اور یہاں مجلاس آج ہونے جا رہا ہے ایم ایف ایکزیکیٹیو بورٹ کا اور پاکستان نے ایم ایف کو لیٹر آف انٹینڈ کی کاپی بھیجوا دی ہے اور یقین دہانیاں کچھ کرائی گئی ہیں پاکستان کی جانب سے ایم ایف بورٹ کی منظوری کے بعد پاکستان کو ایک ارب ڈالر کی قسط مل جائے گی ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ پہلی قسط کا حجوں میں ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر ہوگا تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ مدسر علی دانا سے جی مدسر بتائیے گا پاکستان اور ایم ایف کے درمیان جو سٹینڈ بائن ایریجمنٹ کا محایدہ تیپ آیا تھا آج بارہ جولائی کو ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورٹ اجلاس میں اس کی بقاعدہ طور پر منظوری دی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف وزیر خزانہ ساکڈار اور ایم ایف کی جانب سے یہ کہا جا چکا ہے کہ بارہ جولائی کو جو ایگزیکٹیو بورٹ اجلاس ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا ایجنڈا بھی خصوصی طور پر پیش کیا جائے گا گو کے ایم ایف کی ویب سائٹ پر ابھی تک پاکستان کا نام اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے اور جو بارہ جولائی کا ایجنڈا جاری کیا گیا ہے اس میں صرف اور صرف ایم ایف کی ویب سائٹ پر جرمنی کا نام ہے لیکن ایم ایف کے جو نمائدہ پاکستان ہیں ان کی جانب سے بھی یہ تصدیق کی جا چکی ہے اور وزیراعظم شہباز شریف بھی وزیر خزانہ ساکڈار بھی کہہ چکے ہیں کہ بارہ جولائی کو آج کا جو ای ایم ایف کا ایجنڈا بورڈ اجلاس ہوگا اس میں پاکستان کے لیے معاہدے کی منظوری دے دی جائے گی پاکستانی وقت کے مطابق تقریبا شام پانچ سے چھ بجے کے بعد آئی ایم ایف کا جو ایجنڈا بورڈ اجلاس ہوگا اس میں پاکستان کے لیے منظوری دی جائے گی جو تین ارب ڈالر کا سٹینڈ وائی ارینجمنٹ معاہدہ ہے اس کے تحت پاکستان کو ایک ارب بیس کروڈ ڈالر تک کی پہلی قسط ملے گی اور مجموعی طور پر یہ تین اکسات میں تین ارب ڈالر پاکستان کو ملیں گے پاکستان اور ای ایم ایف کے درمیان جو معاہدہ تیپ آیا ہے اس کے مجموعی طور پر تین جائزہ ہوں گے پہلا جائزہ تو مکمل ہو چکا ہے جس کے تحت اب ایک ٹرانچ جاری کر دی جائے گی اور جو دوسرا جائزہ ہوگا اس کے بعد دوسری قسط اور تیسرا آخری جائزہ ہوگا جس کے بعد تیسری اور لاسٹ کس اس معاہدے کی جاری کی جائے گی جو پاکستان اور ای ای ایم ایف کے درمیان معاملات تیپ آئے گئے ہیں اس میں ایکسٹرنل فائننسنگ کا معاہدہ تیپ آ گیا ہے گردشی کرزہ کو کنٹرول کرنے کا معاہدہ تیپ آ گیا ہے ایکسٹرنل فائننسنگ پر پاکستان کو روان مالی سال مجموعی طور پر جو پلان پیش کیا گیا تھا وزارت خزانہ نے آٹھ ارب ڈالر سے زائد کا پلان بھیجا تھا لیکن آئی ایم ایف نے اس کو منظور کر لیا ہے اب آٹھ ارب بیس کروڈ ڈالر کی جو فائننسنگ ہے وہ تین ارب ڈالر آئی ایم ایف کے ملا کے اس میں انکلوڈ کر کے پاکستان حاصل کر سکے گا دو ارب ڈالر سعودی عرب کی جانب سے کل پاکستان کے سٹیٹ بینک آکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا دیے گئے ہیں اسی طرح آئی ایم ایف کے اگر آج ایکسیکٹو بورڈ اجلاس میں منظوری ہو جاتی ہے تو اس کے دو سے تین روز کے درمیان پاکستان کا جو سٹیٹ بینک آکاؤنٹ ہے اس میں یہ اماؤنٹ منتقل کر دی جائے گی اس کے ساتھ ہی یو اے ای کی جانب سے بھی ایک ارب ڈالر جلد ہی ملنے کا امکان ہے کیونکہ اس پر بھی وزارت خزانہ اور وزیراعظم آفیس کی جانب سے بات چیز جاری ہے اور جو ذراعہ وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ رقم جلد ہی پاکستان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے گی مجموعی طور پر جو آٹھ ارب بیس کروڈ ڈالر کی ایکسٹرنل فائننسنگ ہے کیونکہ گزشتہ مالی سال جون دو ہزار تیس تک یہ چھ ارب ڈالر کی فائننسنگ تھی لیکن اس میں اب دو ارب بیس کروڈ ڈالر کا اضافہ کیا گیا ہے کہ ذریعہ رقم ٹرانسفر کی جائے گیا ہم اجلاس آج ہونے جا رہا ہے مدرسر بہت شکریہ آپ نے تفصیل اپ ڈیٹ کیا